بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جل سے جل مل سکے اور اسی نام سے میرا فیس بک پیج بھی ہے اور اس کو بھی پلیز فالو کریں تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں جو آپ لوگ کے لیے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے بلیک پیپر مٹن آج ہم کالی میرچ والا مٹن بنائیں گے اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینس چاہیے وہ یہ ہے 1 کجی میں نے مٹن لیا ہے دو میں نے بڑی سائز کی پیاز لیا ان کو میں نے سلائس کر لیا 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے جنگر گالک پیس لیا ہے دو بڑی سائز کی تماٹر لیا ہے ان کو چاپ کر لیا ہے 3 ٹیبل سپون مجھے دہی چاہیے تھوڑی سی یہ جوڑین کا ادرک ہے اور تین ہری مچے یہ تیز والی ہیں ان کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے تھوڑے سے یہ دھنیا جو ہے فریش دھنیا اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور سپائسیز میں میرے پاس ہے یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاوڈر ہے یہ دھنیا پاوڈر یہ تقریبا ون ٹی سپون بھر کے ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے کسوری میتھی لی ہے ہاف ٹی سپون گھرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس اینڈ ون ٹی سپون بھر کے بلیک پیپر پاوڈر اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت کوئک ریسپی ہے جھڑپٹ ہے اور بہت اچھی اور مزے کی بنے گی انشاءاللہ آپ اس کو ضرور بنائیں تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پریشر کوکر لیں گے اور اس میں ہم اپنا مٹن ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چلا گیا اپنی پیاز ایڈ کر دیں گے یہ چلی گئی جنگر گالک پیسٹ چلی فلیکس ٹال دیں گے یہ چلا گیا اور اب ہم اس میں اپنے جو سپائسز ہیں وہ سارے نہیں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہلڈی ڈالیں گے کالی میریش ڈالیں گے چلی فلیکس ٹال دیں گے اور اب ہم اس میں پانی اڈ کریں گے پانی اپنی ساتھ سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہمیں اتنا پانی چاہیے جتنے میں یہ اچھی طرح سے گل جائے ہمارا مٹن تھوڑا سا پانی اور اڈ کریں گے یہ تقریباً میں نے دو گلاس پانی اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے سیٹی کے بعد اس کو پکائیں گے پچیس منٹ کے بعد اس کو میں نے کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا اور اس میں بھی تھوڑا سا پانی بھی ہے اب میں اس کو کڑائی میں شفٹ کروں گی اس کو میں نے گڑائی میں شفٹ کر دیا اب ہم اپنے ٹماٹس میں اڈ کر دیں گے اور ہریمیچر ڈال لیں گے پھوڑی سی ادرک بھی ڈال دیتے ہیں باقی ہم دانشن میں ہمیں اس کریں گے اس کو مکس کریں گے اور باقی کے جو سپائسیز ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے ملتا ہوں کھا 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 اس کو میڈیم خلیم پر کھوڑ کر دوں گے تاکہ ہماری جو ٹماٹر ملابی ہمیں وہاں چی طرح سے سوفت ہو جائیں اور پانی بھی کھم ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے اس کو لوگ پلیم پہ اس کو پپے ہو اب ہم اس میں اپنا دہی آٹ کر دیں اس میں لوگ میکس کریں گے اور اس کو پھر میڈیم فلیم پہ ہم 5 سے 7 منٹ کے لیے بکائیں گے سات منٹ ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں پانی ہمارا بلکل کھوڑا سا رہ گئے اب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے آئل آپ اپنی ہی ساک سے بھی ڈال سکتے ہیں کمیہ جائبہ اس کو مکس کریں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے اب میں بھون لوں گی دو منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بٹن جو ہے وہ اچھا سا بھون گیا ہے اور آئل بھی سپرٹ ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا اٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزے دار سا بلیک پیپر مٹن جو ہے وہ بلکل تیار ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا بنا ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھر میں اس کو ضرور بنائیں اور مجھے اس کا فیڈبیک نہیں بہت آسان ہے یہ بنانا آپ نے دیکھا یہ کتنی جلدی اور آسانی سے بن گیا تو آپ اس کو ضرور بنائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں لافظ